پنجاب یونیورسٹی میں پھر سے ہنگامہ دلوہ تنظیم ڈنڈے سوٹے لے کر میدان میں آگئی بی سی آفیس کے باہر احتجاج سیکیورٹی اہلکاروں پر بھی حملہ پولیس کی نفری طلب انتظامیہ نے بلوچ دلوہ کے خلاف حساتیزہ کو تشدد کا نشانہ بنانے پر کاروائی دی تھی شہدرہ میں بڑی کاروائی سستے آٹے کے دس ہزار تھیلے برامت دو ملزم گرفتار آٹا افغانستان سمگل کیے جانے کی اطلاع تھی اسیسٹر کمیشنر سیٹی محمد مرتضیٰ کہتے ہیں کہ آٹا آوان کو مقردہ نکھوں پر فروکت کیا جائے گا بیروک ریسی میں تقرر تبادے کمیشنر محمد آمد جان تبدیل چوجی محمد علی رندھاوہ کمیشنر لاہورتہ یونات عبدالامیر خچک کمیشنر ملتان جبکہ ناصر محمود بشیر کمیشنر ڈی جی خان مقرر لیاقت علی چٹھا نوید حیدر شیرازی اور شیب اقبال سید کو بھی نئی ذمہ دار میں تبدیل سیاسی عہدوں پر تائینات شخصیات تبدیل اقبال چوجی سے میڈیا کنسلٹن پنجاب جنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا عہدہ واپس لے دیا گیا منصور آفاق محمد اسکر عبداللہ ندیم عباس امین ذلکرنین ڈی نوٹی فائی پنجاب فلم سینسر بورٹ تحلیر پنجاب آبی پاک آثورٹی کی گورننگ باڈی کو بھی ختم کر دیا گیا پنجاب میں آرپیوز کے تبادلے مقصود الحسن ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب تائینات ڈاکٹر عابد خان آرپیو فیصل آباد مقرر وفاق کے آٹھ پولیس افسران کی قدمات پنجاب کے سبود ہمائیوں بشیر تارد سوہل چوہدی سجاد مند ڈاکٹر حیدر اشرف شاپ احمد عویس ایڈوکیر جنرل پنجاب کے عہدے پر بہا لاہور رہائی کوت نے نگران حکومت کا نوٹیفکیشن معاتل کر دیا پنجاب حکومت کو نوٹیس جاری تیس جنڈری کو جواب کرد کیا سیاست کی قایہ پلٹنے والی ہے مریم نواز شریف آج واپس لاہور پہنچیں گی ائرپورٹ پر شاندھاری استقبال کی تیاریاں ادنان خان اور جھوما بی بی مریم نواز کے ہمراہ آئیں گی صدر نون لیگ لاہور سیپر ملوک خوکر کا ائرپورٹ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا روپے کی ریکارڈ تنظری ڈالر جانے کہاں رکے گا انٹر بینک میں ڈالر مزید سات روپے سترہ پیسے بہنگا دو سو باسٹسٹھ روپے ساٹھ پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو پینسٹھ روپے کی بلند سطح کو چھو گیا ملکی معیشت ہچکیاں لینے لگی صرف دو دن میں ملکی اور غیر ملکی کرز میں چھتی سو ارب روپے کا اضافہ ہو چکا سونا عام آدمی کی گریفت سے باہر قیمت میں پنتالیس روپے کا اضافہ پہلی بار سونا دو لاکھ کی حد پار کر گیا چوبیس کرات کے ایک دولہ سونے کی قیمت دو لاکھ تینہ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی بائیس کرات فی دولہ سونے کے نرخ ایک لاکھ چھاسی ہزار پانچ سو اکتالیس روپے ریکار دار نے صرف بھٹ کے ماری نو روز میں ڈالر چھراسی روپے مہنگا ہوا روپیا گرنے سے مہنگائی میں اضافہ سنتے بند مزدور بے روزکار کسان بے ہار ہوگا پیٹسو پچاس روپے لیٹر بڑھ جائے گا عوام کا پیسہ کم جن کا باہت بڑا ہے زیادہ ہو رہا ہے عمران خان حکومت پر برس پڑے شہر میں مہنگائی کا سیلاب آ گیا دھجے دوم کا گھی اور آئل پندرہ روپے کلو مہنگا چاول تین سو پچاس روپے کلو ہو گئے سرخ میں چڑھائی سو روپے کلو مہنگی غریب چکر آ گیا لاہور چیمبر میں بیٹھے سنتکار بھی پریشان کہتے ہیں ایکسپورڈ اہداف کھنے نہیں ہوں گے ڈالر دو سو کا ڈار نے قوم سے جھوٹ بولا مہنگائی کا توفان آ گیا بیٹھول ڈیزل بجڑی گیس کرنک بڑھیں گے آنے والے دنوں میں بیروزگاری میں مزید اضافہ ہوگا سابق وزیر خزانہ شوکترین برس پڑے کہا مفتہ اسمائیل کو نکالا تو وہ مظلوم بن گئے موڈر ٹون لنگ روڈ پر واقعی زیرم ٹاور میں آتے زدگی کپنوں کی دکان میں شولے بھڑ کے لاکھوں مانیت کا سامان ڈاک فائر فائٹرز میں آگ بھو جائے بڑتی ٹریپک کو کنٹرول کرنے کی تیار ہیں آگ پر چوک فلائی آور اور انڈر پاس پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کمپنیز کی پری کوالیفکیشن کامل مکمل جلد ٹینڈر جاری کرنے کا فیصلہ منصوبہ دو ارب روپے سے مکمل ہوگا بی جی ایل جی اے کا سامنہ بار موڈ انڈر پاس کا دورہ آمیر خان نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا منصوبے کو پندرہ ایفرل تک مکمل کرنے کے لیے تمام مسائل بروے کار لانے کی حدایت دیاد پن کائدی آزم انڈسٹریہ سٹیٹ کی گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار سندج کا نظام درہم برہم اہل علاقہ کو شدید مشکلات ادھر چونگیہ مرسدو کی ستارہ کارلونی کھنڈر بن چکی علاقہ مکینوں کا عام دورپ میں مشکلات لاری ادھے میں بھتہ مافیا سرگرم تک شاپ اونرز اور پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسییشن کا احتجاج زل انتظامیاں پر ہفتہ واد دس ہزار رشوت مانگنے کا ارضام عالی حکام سے کارروائی کا مطالبہ گوانر بنجاب سے نگران وزیر اعلیٰ کی ملاقات شفاف اور آزادانہ انتخابات کیا انعقاد پر بات محسن نقفی کہتے ہیں کہ امن و آمان پہلی ترجیح پولیس کو فری ہند دے دیا وزیر اعلیٰ سے نگران کابینہ کی بھی ملاقات اہم امور پر تبادلائے خیال کیا گیا قومی اسمبلی کے دو حلقوں میں زمنی انتخاب کا شیڈول جاری ان ایک سو چھبیس اور ایک سو تیس میں زمنی انتخاب سولہ مارچ کو ہوگا امیدوان چھے سے آٹھ پروی تک آگزات نامزدگی جمع کرا سکیں گے حتمی فہرست اکیس پروی کو شائع ہوگی گوانر پنجاب انتخابات کی تاریخ نے جہریک انصاف ہائی کورٹ پہنچ گئی جنرل سکیٹیہ صدمر نے دخواست دائر کر دی گوانر کو صبحی اسمبلی کے انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان کرنے کا پاوند بنانے کی اس قضاء ایف آئیے نے جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا ترین فیملی پر لگائے گئے الزامات درست نہیں ایف آئیے کے تفتیشی آفیس ارکاہ عدالت میں دیا نگران وزیراعلا پنجاب کا اجانک میوہ سبتال کا دھورہ مالکان کے مبینہ تشدد اور جھلسنے والی مرگم کے آیادت کی بچی واقعہ سناتے ہوئے رو پڑی محسن اکپی نے حوصلہ بڑھایا مرگم کے الواقین کو انصاف کا یقین دے لائے سی سی بیو بلال صدیق کمیانہ سمیت دیگر آفیس روی موجود پنجاب کی آرٹس اکپنی کابینہ کو محکم آلات وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کا سرکاری مراد نہ لینے کا اعلان لوکل گورنمنٹ آفیس میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا سبائی وزیر سنت ایس ایم تنویر کی سیکیٹی انڈسٹری سے ملاقات وزیر سپیشلائزڈ ہیلتھ کا کنگ ایڈ ورنڈ میڈکل یونیورسٹری کا دورہ ڈاکٹر جاوید اکرم نے اجلاس کی صدارت کی محمد خان بھٹی کا نام بیرونے ملک جانے سے روکنے کے لسٹ میں ڈالنے کا معاملہ ہائی کورٹی ایف آئیے سے چار پروری کو تفصیلات طلب کر لی ای 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 ایل میں نام موجود ہے ڈائریکٹر ایف آئیے کی تصدیق آپ نے دوسری شادی کی اجازت کیوں نہیں لی فیملی عدالت کا خاتون کے شوہر سے استفساہ اجازت لی تھی بیوی شاید بھول گئی ہے ملتان روڈ کیسٹر کا جواب وقیر نے یوسی سیٹیفکیٹ پیش کر دیا جج نے نوا خارج کر دیا لطیب فرنیچر ہاؤس بانگ روڈ کے خلاف نگری جاری فرنیچر کی قیمت دو لاکھ ستر ہزار آدھا کرنے کا حکم سارف کو نوے ہزار حرجانہ بھی دینا ہوگا شہرین بہن کی شادی کے لیے ناقص فرنیچر دینے پر دعویٰ دائے دیا تھا کیپٹن ریٹائر صفدر مجزی صدر نون لیگ جوٹ ونگ کے عہدے سے مصطافی کہتے ہیں کہ پاچی عہدے کو رضا کرانا طور پر چھوڑا ہے کیا جنیر صفدر کو ذمہ داری دینے جا رہی ہیں صحافی کا سوال ایک کارکن جوٹ ونگ کا مجزی صدر بنیگار یا صاحب کے داماد کا جواب وفاقی وزیر ایاز صادقہ گھڑی شاہو کا دورہ سابق بلدیاتی نمائندوں اور کارکنان سے ملاقات مریم نواز کی وطن واپسی کی تیاری نوپر تبادلہ کیال تانا حسن شرافت تانا عابد شکر طاف میاں ندیم رمضان گجر شامل پاندر توڑ پر حافظ نومان کی کارکنان سے میٹنگ ملک خالد کھوکر عرفان قاسم جمیل گجر ملک جاویب کی شرکت درجنوں پولیس والوں سے ایک نہتے شخص کی ڈکیتی فاروق عبیب نے اپنے کے خلاف ایف آئی آر جالی قرار دے دی شبری فراز عمران خان سے سیکیورٹی واپس لینے پر برہم مراد صحیب نے کہا کہ اگر کپتان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار رانہ سناو نہ ہوں گے عمر صرف راہ چیما کا حکومتی مشینی کو پی جئے کے خلاف استعمال کرنے کا ارزا سویڈن اور ہالینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج جماعت اسلامی کے مولانا جاوید قصوری خالد برد سکر اللہ مجاہد عبدالعزیز عابد حم آباز پادامی باغ میں بھی حرمت قرآن زیلی نکالے گئے متحدہ علماء کاؤنسل کے ہالینڈ کے خلاف نارے مولانا عبدالعوف مولانا رحمت اللہ مولانا عزر اللہ مولانا نئیم الحسن کی شرکت حدیو الحادی پاکستان کے زیر احتمام محفل ملاد پیر سید حارون علی قیلانی نے صدارت کی اہمائی آفتر خان آغا جوادنک کی خواجہ مہیند دین محبوب کوریجہ امیر حمزہ کی شرکت جاتا دربار میں خواجہ اجمیر کانپینس ڈی جی مذہبی عمود ڈاکٹر طاہر بخاری خاصم علی شاہ کا اظہار خیال شیخ جمیل سمیت عاقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت صدر عارف فلوی کی زیر صدارت لمز کے ایڈوائزری بورٹ کا اجلاس عبدالعزاق داؤد شاہد حسین ڈاکٹر ارشد احمد کی شرکت یونیورسٹی کے معاملات پر دیتے ہیں پرتانوی ڈیپی ہائی کمیشنر سارا مونی کا پنجاب پاور جویلپنڈ بورٹ کا دورہ ایم جی بورٹ سانیہ ویس سے ملاقات انرجی سیکٹر میں تاؤن پر بادلے خیال کیا گیا لیگ رہنما جاوی دعوان کی بیٹی پیا گھر صدار گئیں شادی کی تقریمی آلی پرویز ملیک رمضان صدیق بھٹی رانہ آمیر منظور سمیت دیگر شخصیات کی شکر نیشنل کالیج آف آرٹس کے ڈگری شو دوزار بائیس سے اختتام پذیر پاس آور طلبہ کے فنفارے رمائش کے لیے پیش شرکا کی جانب سے طلبہ کے کام کی تاریخ بیکن آو سکول سسٹم جہورٹون میں ووگ ورسہ کلچرل شو لوگ گیت مقالمے اور قصہ کہانی قصہ پیش سٹیم سائنس ٹیکنالوجی آرٹ اینڈ میت کیجن کے مارڈل پیش طلبہ کے صبائی رکس نے تقریب کو چار چاند رکھا دی آجی گوزین قریشی ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ ساگہ پنجاب گرین نے اوکالا سینئرز کو ایک وکٹ سے ہرا دیا ساگہ پنجاب فائنل میں پہنچ کی کے ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ میں کرکٹ سینٹر نے مارڈلٹون گرینز کو چھے وکٹوں سے ہرا دیا کرکٹ سینٹر اور لڈیانہ جنخانہ میں فائنل ٹاکرا آج ہوگا موسیقی